اسلام علیکم ویوبر یہ میری ویڈیو ہے ویز میپ کو یوز کرتے ہوئے شارجہ سے دبائی جاتے ہوئے کی تو آج میں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے روڈ تھوڑا دور پڑتا ہے لیکن اس میں مطلب آپ کو ڈسٹنس زیادہ پڑتا ہے دبائی جانے میں لیکن اس میں فیدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریفک نہیں جائے اگر آپ جواللی میں کام کرتے ہیں شارجہ میں رہتے ہیں تو یہ بیسٹ روڈ ہے لیکن آج کل اس میں بھی تھوڑی کنسٹرکشن کی وجہ سے ٹریفک مل جاتی ہے ویڈے میں آج فرائیڈے ہے دیکھیں آپ کے سامنے ٹریفک بھی شیئر ہو جائے گی روڈ بھی شیئر ہو جائے گا تو آج میں پھر اس کا ریویو کرتے ہیں اور آج جو میپ میں یوز کر رہا ہوں وہ ویز کر رہا ہوں کیونکہ کافی جو ویورز ہیں انہوں نے کمنٹس میں بولا تھا کہ آپ نا ویز میپ پہ بنائیں ویڈیو تو اس وجہ سے میں نے ویز میپ چوز کیا ہے اب بھی کیونکہ سامنے سے سورج ہے تو اس وجہ سے ویڈیو میں تھوڑا آپ کو ویو اتنا اچھا نہیں مل رہا ہوگا کیونکہ بلکل کیمرہ کے فرانٹ پر سورج ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب سورج آپ سامنے ہوتا ہے نا اس میں ایک ٹرک ہوتی ہے آپ کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے نیا ٹریک چیک کرنے میں کہ آپ صحیح جا رہے ہو یا نہیں ابھی جس طرح کیمرے میں دیکھیں آپ کو جو مارکنگ یا روڈ کی وہ صحیح طرح سے کلیئر نظر نہیں آ رہی اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے دیکھیں میں تو کھا نہیں سکتا کیونکہ کیمرہ فرانٹ پر لگا ہوا ہے اپنے جب آپ کو جو سائیڈ میررہ نا ان میں آپ لائن دیکھیں گے تو آپ کو بلکل کلیئر پتا چلے گا ابھی سورج تھوڑا اوپر ہے تو پھر بھی تھوڑا پتا یہ مارکنگ کا پتا چل رہا ہے لیکن اگر سورج جب نکل رہا ہوتا تھوڑا سا نکلا ہوتا ہے دیکھ جسٹ وائٹ ہوا ہوتا ہے تو تب یہ جو مارکنگ ہے یہ سامنے بلکل نظر ہی نہیں آتی آپ کو فرانٹ سے تو آپ اپنے جو سائیڈ میررہ نا ان سے دیکھیں گے تو آپ کو بلکل کلیئر نظر آ جائے گی مارکنگ ابھی جس سیریہ سے میں نکل رہا ہوں یہ یونیورسٹی سیٹی تھا شارجہ کو یونیورسٹی سیٹی ہے نا اس سیریہ میں سے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے کیونکہ میں نے کہا ویڈن سیٹی تو پھر اس میں تو بہت ساری پہلی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو یہ میں سینٹر والی ٹریک میں ہو جاتا ہوں تاکہ تھوڑا ویڈیو آپ کو اچھا میلے روڈ دونوں سائیڈ سے نظر آئے کیونکہ اس سائیڈ نظر نہیں آتی اچھا اب دیکھیں جب ٹریک چینج کرنا ہوتا ہے آپ نے درائیوی کے دران اس میں آپ نے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اپنا سائیڈ میررہ جس طرح بھی دیکھیں یہ میں رائیٹ میں نہیں لگا ہوں میں نے sorry left میں نہیں لگا تھا speed trap reported ahead پہلے میں نے میررے کھا پہلے میں نے خواہدہ میرے کیا کہتے ہیں indikator لگایا اس کے بعد میں نے پھر بنا line change اب یہ دیکھیں جس طرح میں نے کیdamn سامنے پلیدی یا رہی ہے ٹھیک ہے یہ سپیڈ کیا رہی ہے یہ بیدا پہ کامرا یہ سب سے بڑا فیدا یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے جدر جدر کیا رہی ہوگا نا یہ ادھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کیمرہ آ رہا ہے جو ک Operation ہے اچھا اس میں ایک اور بڑا اچھا فیچر ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو جدر میں نے یہ کلک کیا یہی دیکھیں یہ روڈ کی جو Condition ہے میں خود رپورٹ بھی کر سکتا ہوں اگر میں کچھ بھی دیکھتا ہوں لیکے اکسیرینٹ دیکھتا ہوں میں فق جیم دیکھتا ہوں کوئی بھی حیزر دیکھتا ہوں تو میں ادھر سے یہ رپورٹ کرسکتا ہوں تو اس کی کی وجہ سے بھی بڑا فیدہ ہو جاتا ہے لیکن ادھر روڈ یوزر کو اس میں آپ کو لائیو اپنیٹ ملتی رہتی ہیں کہ ٹریفک تو نہیں ہے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا اچھا ہے لیکن اس کا جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو انٹرنیٹ چاہیے جو گوگل میپ ہے وہ آپ اگر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آف لائن اس کا ورزن تو وہ چلتا رہتا ہے اس میں آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرا اس کا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس میں آپ کو ہر لوکیشن نہیں ملتی گوگل پہ ہر لوکیشن آپ کو مل جاتی ہے ہر لوکیشن لیکن اگر کسی نے آپ کو ٹون کر کے لوکیشن بیجی ہے تو جب آپ وہ لوکیشن پہ کلک کروں گے واتس ایپ پہ تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے کس میاب میں کھولنی ہے تب آپ اس میں کھول سکتے ہو تب اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تب یہ بڑا بیسٹ ورک کرتا ہے تو یہ جو روڑ ہے یہ اس کو ملیہ روڑ بھی بولتے ہیں خورفغان فجیرہ جانے کے لیے بھی یہی روڑ موسیلی یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ شارجہ کا بڑا مطلب مین روڑ ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جدھر رول ہے جدھر سے وہ سعودی مسجد ہے اور اب المجاز والا ایریا ادھر سے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ادھر سے یہ یہاں تک آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک شارجہ یہ ابھی ہم شارجہ میں ہی ہیں لیکن اب یہ آنے والا ہے سکس الیون کا ایگزٹ یہ دیکھیں اوپر یہ ٹاپ پہ دیکھیں میپ پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ساؤتھ ابودابی تین شہریہ دو کلومیٹر میں نے کیا کرنا ہے ایکزٹ لینا اب ایکزٹ لینے کے لیے میں نے رائٹ جانا تو پہلے میں نے ٹریک دیکھا پھر میں نے انڈیکیٹر لگایا اس کے بعد میں نے ٹریک چینج کر لیا کیونکہ جب آپ نئے ہوتے تو آپ تھوڑا یہ کام سلو کرو گے جب آپ ڈرائیو کر کر کے یوز ٹو ہو چکے تو آپ یہ بڑا فاسٹ کر لیتے ہو مطلب سیکنڈ میں دیکھا آپ جج کر لیتے ہو کہ مارجن ہے میں ٹریک چینج کر سکتا ہوں جب آپ نئے ہوتے تو آپ کو یہ چیز جج کرنے میں ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس وقت سے میں ٹھوڑا فاسٹ ٹریک چینج کر لیتا ہوں کیونکہ میں ایزیلی جج کر لیتا ہوں کہ یہ اب گاڑی میں مارجن ہے میں ٹریک چینج کر سکتا ہوں اس لی لیکن جب آپ نے ٹریک چینج کرنا ہے تو یہ آپ نے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے پیچھے بارے جس ٹریک میں آپ نے آنا ہے کہ وہ در گاڑی تو نہیں ہے اس کے بعد انڈیکیٹر لگانے اور اس کے بعد آپ نے ٹریک چینج کرنا ہے جب ٹریک چینج کرنا ہے پھر بھی دیکھنا ہے یہ نہیں ہوگا بولو پہلے میں نے دیکھ لیا تو آپ کیوں دیکھوں پھر ٹھا ہو جائے گی اب یہ دیکھیں میرا اگزٹ آ رہا ہے تو ادھر اوپر جب ہمیں تھوڑا اگزٹ کے پاس آنگا تو دیکھنا یہ map میں جو ویز ہے یہ اوپر بتا دیتا ہے کون سا ٹریک آپ نے چوز کرنا ہے پھر ایک ٹریک چینج کیا جیسے میں نے بولا تھا کہ رائے ٹریک کیسے ٹریک چینج کرنا ہے بھی آرہا ہے نا 1.2 کلومیٹر میں in 1 کلومیٹر exit right now's a great time to take a deep breath یہ دیکھو تین اس نے رائے والوں کو ہائلائٹ کر دیا ہے اور لیفٹ والوں کو مدم کر دیا ہے اب جو بھی بندہ ڈرائیو کر رہے ہے اس کے لئے بہت ایسی ہے کہ چوز کرنا کہ اچھا یار میں نے رائٹ جانا ہے تو میں ان میں سے کسی بھی ٹریک میں جو رائٹ والے ہوں گا تو میں میرا exit ہو جائے گا اور اگر in 400 میٹرز آپ ان تینوں میں Exit Right Now is a great time to take a deep breath Exit Right Now is a great time to take a deep breath In one kilometer, keep left Once you are in a good spot on the road, notice how it feels to be present 're in 400m keep left once you're in a good spot on the road notice how it feels to be present ٹھیک لیکن ٹھیک لیکن آپ کو چیز ٹھیک ل جس تو ابھی یہ تریفک پڑ گی ابھی یہ دیکھیں کہ ماب پہ ساتھ والے جو police reported ahead notice any apprehension in your body and with each breath invites a sense of calm ابھی دیکھیں کہ اس سریاں میں پلیس رپورٹ کی گئی ہے تو اس کا بھی وہ کسی نے رپورٹ کیا تو وہ نوٹیفکیشن ہمیں مل گیا ہے کہ ادھر آگے پلیس کھڑی ہے تو بی کیرفول ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے پوچھ بھی رہا کہ بھی ادھر ہے یا چلی گی تو میں جب ادھر دیکھ لوں گا تو میں اپنے صاحب سے اگر میں easily confirm کر سکتا ہوں کہ still there اور not there تو میں یہ بھی کر لوں گا ابھی ہم قریبا E611 میں مرج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تقریبا 10 منٹ میں ہم E611 تک پہنچ گئے ہیں شارجہ یونیورسٹی سے ہم نکلے تھے اور ہم پہنچ گئے ہیں E611 میں یہ E611 میں ہم مرج ہو گیا دیکھیں اب یہ اٹھے سیدھے بھی ہو رہا ہے تو اس کی اتنی ٹینشن نہیں بنانے گا یہ E611 ادھر سے سٹارٹ ہو گیا اچھا بس سمجھ لیں اب جب یہ آپ اس روڈ پہ آ گیا اب آپ کو پہلا جو ایکسن ملے گا وہ دبائی کا ہی مین ملے گا ٹرپولی سٹریٹ والا نہیں سوری خوانی جو سٹریٹ والا اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نام نہیں آرہا لیکن خوانی جو سٹریٹ والا آپ کو پہلا ہا ایگزٹ ملتا ہے ٹھیک ہے میں بتانے لگا تھا کہ یہ دیکھیں یہ اورنج ہو جاتی ہے مطلب یہ جو ٹریک ہے نا اس میں ٹریفک ہے نا دیکھیں اس کا کلر اورنج اور وہ ٹریک ہے اور ٹریک ہے کہ جو سپیڈ ٹریک ہے تقریبا ان ایوریج ٹریک ہے ٹریک ہے اور جس طرح یہ مطلب زیادہ ٹریک ہوتی جائے گی تو یہ ریڈ ہوتی جائے گی اور یہ سپیڈ بھی در کم ہوتی جائے گی اور جیسے یہ کلیر ہو جائے گا جدر مطلب ٹریک نہیں ہوگی تو اس کی یہ کلر بھی چینج ہو جائے گا لیکن نارمل ہو جائے گا جو ان کا سٹینڈر کلر ہے وہ بتا رہا ہے کہ مجھے تقریبا پہنچنے میں تھرٹی سیون منٹ لگیں گے اپنے لوکیشن پہ جو میں نے دیسٹینیشن ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ فورٹی ون کلومیٹر بعد یہ دیکھیں مجھے اس نے بتا دیا کہ میں نے اسی روڈ پہ رہنا ہے اور فورٹی ون کلومیٹر پہ ایکزٹ لینا ہے ٹھیک ہے ٹریک چینج کرنا میں نے آپ کو بتا دیا بس جب آپ ہائیوے بے ہو تو ٹریک ہوتا ہے اور جب انٹری ایکزٹ ہو تو وہ بھی میں نے بتا دیا کہ جس طرح میپ سے آپ دیکھ کے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ اپنے کون سا ٹریک پکڑنا ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ شارجہ والا ایکزٹ ہے یہ ایکزٹ جو فک سکسٹی سیون ہے یہ آپ رائٹ ہوں گے اور روڈ کے نیچے سے مطلب یہ وہ نہیں بنا ہوا انٹرچینج نہیں بنا ہوا لیکن انڈر بنا ہوا ہے جس طرح پلی ہوتی ہے اس طرح کا ایک ہوتا ہے مطلب آپ ایکزٹ لیں گے تو پلی نیچے بنی ہوتی ادھر سے آپ کو یوٹرن لے سکتے ہیں اس روڈ میں موسٹی یوٹرن ایسے ملتے ہیں اب یہ دیکھیں جب یہ ہیڈیا سے ہم نکلیں گے تو یہ امارات کا پمپ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس سے بلکہ پہلے آپ کو خوا نیچ کا ایکزٹ ملتا ہے یا اس کے فوراں بات سوری اس کے فوراں بات ملتا ہے یہ پمپ شارجہ میں ہے اس روڈ کی جو سپیڈ لیمنٹ ہے ایکچول میں وہ 110 ہے اور 20 کا مارجن آپ کو ملتا ہے تو 131 پہ آپ کو کیمرہ لگتا ہے اور جب 131 پہ لگتا ہے تو پہلا فائن دبائی میں 600 درب مارتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ 120 تک ڈرائیو کریں بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمیں ایکچول میں کوئی ایکسچ خاص ایکزٹ نہیں ملا اشار جاگا اب ہمیں جو پہلا ایکزٹ مل رہا ہے یہ ہمارا ایکزٹ ہے تو یہ ایکزٹ ہے خوا نیچ کا تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہے اب میں اس ویڈیو کو نا پارٹ میں کانٹینیو کروں گا کیونکہ ایک ویڈیو پھر بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی تو اس میں اپنے چیزیں جو مس ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایکزٹ فون خوا نیچ سٹریٹ والا ہے اس کے بعد ہم اپنا پارٹ ٹو سٹارٹ کریں گے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ